ملک بر میں طریقہ انصاف کی جانب سے کال دی گئی تھی احتجاج کی راکھوں کی تعداد میں لوگ لبرٹی میں آتے تھے لیکن اب وہ جب سے خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں وہ معاملات نہیں رہے طریقہ انصاف کال دیتی ہے احتجاج کی مارکنان سے پہلے پولیس ڈنڈے اور سوٹے لے کر پہنچتی ہے مارکنان آنا چاہتے ہیں لیکن لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے امین مقصد ہے امران خان صاحب کو باہر لانا جو کہ ابھی تک امران خان صاحب گرفتار ہیں کارکنان تو یہ چاہتے ہیں کہ امران خان کو باہر لیا جائے ایم و آئی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مو آئی کے نیوز ٹیوی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر بٹ ملک بر میں تریخی انصاف کی جانب سے کال دی گئی تھی احتجاج کی پہلے ان کے مین پوائنٹ ہوتے تھے لیبرٹی چونک اور جی پیو اور آج مختلف مقامات پر ریلیز بھی نکل رہی ہیں اور لیبرٹی چونک میں ڈولفین پولیس اور پنجاب پولیس کی باری نفری یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ پریزر وین بھی یہاں پہ کھڑی کی گئی ہے اور یہاں پہ کیا صورت عالی ہم وہ بھی جانتے ہیں اور زہیم لگاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ الحمدلہ آپ کیسے ہیں سر یہ پاکستان تریخی انصاف کی جانب سے ملک بر میں کال دی گئی تھی تو لیبرٹی پہلے ان کا پوائنٹ ہوتا تھا یہاں جی پی ہوتا تھا اور اب مختلف ایریوز میں یہاں پہ ریلیز نکالی جا رہی ہیں ان کے دیکھیں جب خان صاحب یہاں پر باہر تھے جیل میں نہیں تھے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے تھے کہ تب لاکھوں کی تعداد میں لوگ لبرٹی میں آتے تھے لیکن اب وہ جب سے خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں وہ معاملات نہیں رہے اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ جب بھی پی ٹی آئی کال دیتی ہے تریخی انصاف کال دیتی ہے احتجاج کی تو ان سے کارکنان سے پہلے پولیس ڈنڈے اور سوٹے لے کر پہنچتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اتنی زیادہ پولیس نفری یہاں پہ موجود ہے سر بس خوف ہے خوف کی ایک فضاء پہ لائی جا رہی ہے کہ جس نے نو مائی کیا ہے تو دوبارہ اس طرح کی کوئی سیاستدان یا کوئی بندہ اس طرح کی حرکت نہ کرے دوبارہ وہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نو مائی کا واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ ایک قول یہ ہے کہ پور امن اتجاج کی قول ہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ پولیس جو موجود ہے کارکنان نکل ہی نہیں رہے اور مختلف ایریاز علاقوں میں ایم پی اے ایم این اے ان کی جو چھوٹے چھوٹے ایریاز میں وہ برامد ہو رہی ہیں ان کی ریلیز تو یہ مین پوائنٹ اس دفعہ انہوں نے کوئی سلیکٹ نہیں کیا دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا جو خوف کی فضاء ہے جو مین لیڈر ہیں وہ اس ٹائم ڈر اور خوف کے مارے سائیڈ پہ رہے ہیں طریقہ انصاف کے گرفتاری کے ڈر سے کارکنان آنا چاہتے ہیں لیکن لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے شیرف ذل مروت کی آپ نے دیکھا ہوگا وہ اکیلا بندہ کھڑا ہوتا ہے ہر جگہ پہ جلسے جلوس انہوں نے پنجاب میں بھی کی ہیں کے پی کے میں بھی کی ہیں لیکن پنجاب میں جو کوئی ایم این اے اسٹم الیکٹڈ ہے اسمبلی کے اندر ہے یا کوئی ابھی الیکشن لڑ رہا ہے یا کوئی ابھی ان سے باہر ہے یا کوئی سینئر جو بھی قیادت ہے طریقہ انصاف کی ان میں سے کوئی بھی بندہ باہر آنے کو تیار نہیں ہے وہ سائیڈ پہ رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کارکنان کو آگے جاؤ تو پھر کارکنان بھی اس لیے اگر کوئی لیڈرشپ نہ ہو تو کوئی لیڈ کرنے والا نہ ہو تو پھر کارکنان ڈر اور خوف کے مارے پھر باہر نہیں نکلتے گروں سے نہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ الیکشن میں موبینہ دھاندلی پہ یہ اتجاج کیے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اگر اتجاج وغیرہ کرتی ہیں تو ان کو کیا رسپونس میں لے گا اس پر دیکھیں اتجاج کرنا ان کا آئینی اور قانونی حق ہے اور وہ اتجاج کر سکتے ہیں اور ان کا پاکستان کا آئین ان کو اجازت دیتا ہے اگر یہ کوئی ریاست کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی اتجاج پرامن اتجاج کرتا ہے تو ان کو پرامن اتجاج کرنے دینا چاہیے اور دوسری بات جو داندلی کی بات ہے وہ تو آپ کو سامنے ہے کس طرح الیکشن ہوتے ہیں کس طرح ویڈیوز آئیں آر او نے پہلے ہی فورٹی فائیو سائن کروائے ہوئے ہیں فارم ان سے اور داندلی تو ہوئی ہے یہ تو ہر بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور الیکشن کس طرح کے ہوئے ہیں تو حق بنتے ہیں ان کا اتجاج کرنا اور ان کو حق کی اجازت ہونی چاہیے اتجاج کرنے کی تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریسنٹلی زیمنی الیکشن جو ہوئی ہیں اس میں بھی کچھ ایم پی ایم ایم نے جو ہیں وہ بھی اس میں سلیکٹ ہو چکے ہیں اس کے باوجود یہ ریلیز نکل رہی ہیں جی اس کے بعد دیکھیں پھر بھی ان کا مین مقصد ہے امران خان صاحب کو باہر لانا جو کہ ابھی تک امران خان صاحب گرفتار ہیں کارکنان تو یہ چاہتے ہیں کہ امران خان کو باہر لائے جائے لیکن کچھ پیٹی اے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس ٹیم اقتدار میں بیٹھ گئے ہیں اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں لیکن وہ اسمبلی کے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو باہر نکلوائیں عوام کو لیڈ کریں احتجاج کریں کچھ چند لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شیرف زلمروت کے علاوہ مجھے تو کوئی نظر نہیں ہے یا زرتاج گل صحبہ ہیں ان کے علاوہ مجھے کوئی نہیں نظر آیا کہ جس نے کس نے احتجاج کیا ہو یا وہ فرنٹ فوٹ پہ آکے کھیلا ہو تو یہ جو صورتحال ہے یہ مزید خان صاحب کو پیچھے دکیلے گی کیونکہ طریقہ انصاف کی جو سینئر قیادت تھی جو مین لوگ تھے وہ تو آلرہی طریقہ انصاف کو چھوڑ چکے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں شیرف زلمروت کے علاوہ شیرف زلمروت کا بازو بننے کے لیے بھی کسی کو آنا پڑے گا اس کے بعد کے پی کے میں شیرف زلمروت جائیں گے سندھ جائیں گے کہاں کہاں جائیں گے تو وہاں پہ باقی قیادت کو بھی ریڈی رہنا پڑے گا اور باقی قیادت کو بھی فرنٹ فوٹ پہ آنا پڑے گا اس کے بعد ہی یہ جو ان کی حقیقی ازادی کی نعرے ہیں اس کے بعد ہی حقیقی شکل میں آ سکتے ہیں حقیقی ازادی کے نعرے جب یہ سینئر قیادت باہر آئے گی ادر وائز یہ پوسیبل نہیں ہے جس طرح کوئی دس پندرہ بیس کارکنان ریلی کی شکل میں نکلتے ہیں اور ڈر کے مارے ایک سائیڈ سے گزرتے ہیں دوسری سائیڈ پہ گزرتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں کسی مین پوائنٹ پر کسی بھی جگہ پہ کارکنان کو کٹھا نہیں کیا جاتا جب تک یہ کٹھے نہیں ہوں گے تو پھر اسی طرح ہی چلتا رہے گا جس طرح یہ چل رہا ہے آٹھ دس لوگ آئیں گے پولیس گرفتار کرے گی اور ان کو ڈنڈے بغیرہ لگائیں گے اور وہ جا کے گھر میں سکون سے پھر دوبارہ بیٹھ جائیں گے اور جو لوگ آنا کو تیار ہوں گے وہ بھی جب صورتحال دیکھیں گے تو وہ بھی اندہ آنے کو تیار نہیں ہوں گے یہ تو ناظرین زہیم لگر صاحب ہم حاصل موجود تھے اور لیبرٹی چونگ پہ ابھی ہم موجود ہیں یہاں پہ پولیس کی باری نفری موجود ہے جو کہ تریخی انصاف کی جانب سے کال دی گئی تھی آج ریلیز کی جو کہ مین پوائنٹ ان کا کوئی بھی نہیں بتایا گیا اور مختلف ہیریاز میں ان کو ریلیز نکالی جا رہی ہے اور لیبرٹی میں بھی کافی پولیس موجود ہے لیکن ابھی تک یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں دیکھی گئی یہاں پہ کوئی تریخی انصاف کی جو گرفتاری نہیں ہوئی ہے اور مزید بھی تفصیلات ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ آمیر بڑھ کو اجازت دیں اللہ حافظ